اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب قاضی اپنے انجام کو پہنچا ہے اور انجام بھی کیا عبرتناک ہے قاضی کی رپورٹروں میں دو محبوبائیں تھیں ایک اسد تور اور ایک متیولہ جان یہ گن گاتے تھے ان کے ساتھ حسنات ملک بھی تھے آج مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم حسنات ملک نے یہ اطراف کیا جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سب کریں گے ایسا تور بھی متیولہ جان بھی کہ یہ جو افریت تھا جو پاکستان پہ نازل ہوا تھا اس افریت کو مسلط کرنے میں ان کرداروں کا بڑا اہم رول ہے ان لوگوں نے جس کی میڈیا کمپینج چلائی جس کا بیانیا بنوایا اس سے بڑا اس قوم کو نقصان ہوا اور وہ جا کے ایسے عدے پر بیٹھ گیا کہ اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا حسنات ملک نے جج عظمت سعید خوصہ سے متعلق یہ انکشاف کیا کہ جب قاضی کے خلاف ریفرنس آیا تو حسنات ملک کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان سے کہ کیا انجام ہوگا تو انہوں نے کہا کہ قاضی کو نکال دیا تو برا ہوگا اور اگر یہ بچ گیا تو اس سے بھی زیادہ برا ہوگا اس سے بھی بڑی تباہی آئے گی یعنی دونوں صورتوں میں پھنس گئے تھے کہ کچھ برا ہونا ہی ہے اور پھر ان کی بات درست ثابت ہوئی ایک سائیکوپیت کو جانتے سب تھے بولتا کوئی نہیں تھا منصور علی شاہ بھی قاضی کا ساتھ دیتے رہے گڑی گڑی کھیلتے رہے فرینڈلی میچ کھیلتے رہے یہاں تک کہ قاضی ان کی نوکری تک کو نگل گیا ناظرین اکرام وہ ظلم کیا ہے قاضی نے اس قوم پہ کہ منصور علی شاہ نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ جو نقصان انہوں نے عدالت کا کیا ہے بہت لمبا عرصہ لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں اور یہی سے میں آپ پہلی خبر کی طرف آتا ہوں حکومت اب سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ایک اور تبدیلی کرنے جا رہی ہے دو خبریں ہیں ایک یہ کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو چلیں ہو جائے گا ایسے ہی ظاہر ہے کہ اب کیونکہ جوڈیشل کمیشن نے سارا کچھ کرنا ہے اور حکومت کے کنٹرول میں سارا کچھ ہے تو سپریم کورٹ کے ججز اب حکومت لگائے گی اور دوسری تبدیلی یہ کرنے لگے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی کمیٹی ہے جس میں آپ یعیہ افریدی ہیں منصور علی شاہ اور منیب اختر ان کے ساتھ ہیں کمیٹی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے اب پانچ ججز ہوں گے امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا جائے گا اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ یعیہ افریدی سودا کر کے چیف جسس بنے ہیں کیونکہ کمیٹی کی اکثریت کو تین ججز چاہیے اگر یعیہ افریدی آئین اور کانون کے ساتھ کھڑے ہوئے پھر پانچ ممبر کمیٹی بھی ان کو نہیں بچا سکتی یعیہ افریدی نے اگر الیکشن کھولنے کا فیصلہ کر لیا تو تین کی کمیٹی ہو یا پانچ کی ہو منیب اور منصور تو کھولنا چاہیں گے تو وہ کھل جائے گا پانچ کا مطلب یہ ہے کہ یعیہ افریدی کو اکثریت دینے کے لیے کہ جسس منیب اختر اور جسس منصور علی شاہ اپنے نوٹ سے لکھتے رہ جائیں اور ہمارے پاس یعیہ افریدی ہو امین الدین خان ہو جمال خان مندو خیل ہو ناظرین اکرام سپریم کورٹ کو انہوں نے ایک ایسا ٹرین سٹیشن والی جگہ بنا دیا ہے جہاں ہر عطا جاتا گزرے گا کسی کو تھپڑ لگا دیا کسی کا سمان پھینک دیا کسی پہ تھوک دیا یہ حال ہو گیا ہے یہ حال کر دیا انہوں نے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کی ایک عزت اور وقار تھا جو قاضی نے ختم کر دیا جب آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو پہلی دفعہ مان لیا کہ کمیٹی بنے گی تب منیب اختر نے کہا تھا میں بارہا یہ بات دورا چکا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ماسٹر آف دا روستر کون ہوگا پارلیمنٹ ہوگی یا یہ کمیٹی ہوگی یا کوئی جج ہوگا کیا ہوگا تو ان کا یہ استدلال تھا کہ ماسٹر آف دا روستر پارلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں یعنی جو ایک ہمارا بنیادی آئین ہے ٹریکمی آف پاور یہ جو کھڑا ہے تین ستون پر ان کو آپس میں انٹر منگل نہیں کرنا ایک دوسرے کی حدوں کو بھی کروس نہیں کرنا اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا ہے وہ ختم ہو جائے گا اب وہی ہو رہا ہے آئینی کیسز میں بھی حکومت بینچ بنائے گی اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کو دوبارہ تبدیل کر کے پانچ میمبر کمیٹی بنا رہی ہے تو بینچ بھی بنائے گی حکومتی ججوں کی اکثریت تو یہ کام کر دیا ہے اوپر سے میں نے جو یا یا فریدی کے تعریفی کلمات دیکھے قاضی صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب کے ساتھ اگر آپ ہنس کے ملیں گے اچھی بات کریں گے تو قاضی صاحب سے اچھا بندہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ نے قاضی صاحب کو غصہ دلا دیا کچھ غلط بات کر دی تو آپ کو صرف اللہ کی ذات بچا سکتی ہے ان سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ان کے جبر سے ظلم سے نہیں بچا سکتی یہ اشارہ تھا عمران خان کے ساتھ جو کیا ہے قاضی نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے کہ تم نے اس کے خلاف ریفرنس بنایا تھا اس کے خلاف ظلم و جبر سے تمہیں اللہ ہی بچا سکتا ہے اور اسی نے تمہیں بچایا ہے اب تک ورنہ یہ تو تمہیں زندہ گارنے کے لیے تیار تھا قاضی نے جو آئینی ترمیم کا موقع لے کر دیا تھا جو ترمیم مبینہ طور پر خود لکھی تھی ان میں فوجی عدالتیں بھی تھی عمران خان کو لٹکانے کا اس کا پورا پلان تھا مطلب یہ پورا بدرہ لے کر جانا چاہتا تھا اس حد تک یہ بغز کا مارا ہوا شخص ہے اور اب سارے لوگ اس کو بر ملا برا کہہ رہے ہیں عدالت کے اندر سے بھی باتیں ہوں گی باہر سے بھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ عدالت تقسیم ہے جسے منصور علی شاہ کے پاس اگر اکثریت ہوتی سپریم کورٹ میں تو شاید فل کورٹ اجلاس پہلے ہی وہ بلا چکے ہوتے ابھی وہ شاید کوشش کریں گے کہ یا یا فریدی فل کورٹ اجلاس بلائیں اگر تو وہ بلاتے ہیں تو بہت زبردست ہو جائے گا اگر یا یا فریدی اصولی جج ہوتے تو وہ چیف جسس بننے سے ہی نکار کر دیتے اس کے بعد کیا ہوتا منصور علی شاہ یا منیب اختر ان دونوں میں سے ایک جج چیف جسس آٹومیٹیکلی بن جاتا کیونکہ آئینی ترمیم ہی ایسی ہوئی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں جہاں سے پتا چال جاتا ہے کہ وہ کتنے باوصول جاج ہیں تو مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے میں بروٹ سچائی آپ کو بتا رہا ہوں بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہوئی ہے کمپنی کے دل میں نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا یہ حبیب اکرم بات کر رہے ہیں کہ رہائی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کو تقسیم کیا جا سکے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بشرا بی بی سے رابطے میں ہیں کچھ لوگ ان کی بینوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہیں بینوں کی چلتی ہے کہیں ان کی ایلیا کی چلتی ہے بینے اور ایلیا سیم پیج پر نہیں ہیں تو پارٹی کو تقسیم کرنا آسان ہو جائے گا کیونکہ ایسے تقسیم نہیں ہو رہی پارٹی تو اب لڑائیاں ڈلوانے کے لیے یہ کیا گیا ہے یعنی اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو ان کی طرف سے کسی بھی اچھائی کی آپ امید نہ رکھیں کہ انہوں نے یا یا فریدی کو کسی اچھائی کی وجہ سے لگایا ہے دبنگ جاج ہونے کی وجہ سے لگا دیا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو پاکستان کے نظام کی پھر سمجھ نہیں ہے آپ کو اڑھائی سال کے چھتر کھا کے ماریں کھا کے ابھی بھی سمجھ نہیں آئے کہ پاکستان کا نظام کیسے چلتا ہے تو پھر آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی جو اب سمجھ نہیں سکا وہ کب سمجھے گا اس لیے کم از کم میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یا یا فریدی نے ہنڈرڈ پرسنٹ ان کے ساتھ پہلے معاملات تیہ کیے ہیں اس کے بعد وہ چیف جسٹ بنائے گئے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اگر انکار کر دیتے ان کی نوکری کے چھ سال باقی ہیں اب وہ صرف تین سال تک نوکری کر سکیں گے اور ریٹائر ہو جائیں گے کون ہے جو اپنی چھ سالہ نوکری چھوڑ دیتا ہے اور تین کی چوز کرتا ہے یہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قسم کے ابن الوقت انسان ہیں اگر وہ حلف لینے سے انکار کر دیتے ہیں کل تو پھر سمجھ جائے گا کہ بڑی بات ہے اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے میں بھی سمجھ جاؤں گا پھر پی ٹی آئی کو نشیستیں ملنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی بھی یہ خبر آ رہی ہے دوسری جانب جا رہا ہے کہ یہ ہے نواز شریف جو قاضی کی امید پر آیا تھا اور اس کا پلان کیا تھا میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں نواز شریف نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جنرل آسم منیر کے ساتھ مل کے میں پہلے عمران خان کو تباہ و برباد کروں گا پی ٹی آئی کو ختم کروا دوں گا پھر قاضی صاحب کے ساتھ مل کے جنرل صاحب کو ایکسٹینشن لینے سے روکوں گا اور پھر اپنی مرضی کا کوئی پلائنٹ قسم کا آرمی چیف لگا لوں گا جو اگلے سیٹ اپ میں پھر مجھے وزیراعظم بنا دے گا یا میری بیٹی کو وزیراعظم بنا دے گا یہ تھا نواز شریف کا موبائنہ طور پر پورا پلان قاضی کے جاتے ہی نواز شریف کے اس پلان کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف یہ زرداری عرب پتی ہیں ڈالروں میں موبائنہ طور پر امریکہ میں الیکشن ہے اور یہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے نواز شریف کا ملک سے جانا بشک وہ دبائی چلے گئے ہیں برطانیہ گئے ہیں امریکہ گئے ہیں جدھر بھی جائیں اس کا کہیں نہ کہیں تعلق امریکی الیکشن سے بھی ہو سکتا ہے نواز شریف نے پچھلی بار بھی بائیڈن کو پوری طرح سے کھل کے سپورٹ کیا تھا اور موبائنہ طور پر فنڈنگ بھی کی تھی یہ ابھی بھی کریں گے ان کی امیدیں اسی طرف جڑی ہوئی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو حالات بدل جائیں گے میں دیکھ رہا تھا روف کلاسرا کہہ رہے تھے کہ ان کی ایک پاکستانی ڈپلومیٹ سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر ٹرمپ صدر بن گیا تو وہ خان کے رہا کرنے کا کہے گا پاکستانی حکومت سے کہ اس کو رہا کر دو اور ظاہر ہے کہ امریکہ کا صدر جب کوئی بات کرتا ہے تو پاکستان میں اتنی جرت تو ہے نہیں کہ انکار کر دے جبکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ امریکی صدر کی بات پاکستان نہ مانے بلکہ ہمارے آئین و قانون کے مطابق امران خان کی رہائی ہو امریکہ کا کوئی کام نہیں ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا رہی بات کہ امران خان کو کوئی ڈرا لے گا کہ چلیں اب قاضی چلا گیا ہے منصور علی شاہ نہیں آیا یا یا افریدی آ گیا ہے جس امران خان نے بھاجوا کو بھگت لیا جس نے ندیم انجم کو بھگت لیا قاضی کو بھگت لیا سکندر سلطان راجہ کو ابھی تک بھگت رہا ہے دیکھیں امران خان پر توشہ خانہ کیسز کی بنیادی سلمان اکرم سکندر سلطان راجہ سے پڑی تو جس نے یہ سارا کچھ بھگت لیا وہ آگے بھی بھگت لے گا اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو اپنے ایمان پر کھڑا ہے اصول پر کھڑا ہے اپنی جنگ کے ساتھ کھڑا ہے مسئلہ اس قوم کا ہے اب جس منصور علی شاہ اور منیب اختر کا بڑا امتحان ہے انہوں نے اس سسٹم کے اندر رہ کے لڑنے کا اگر فیصلہ کیا ہے تو یہ فیصلہ بہت کٹھن مراحل کے ساتھ آئے گا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ ان کی ایکسٹینڈ فیملیز تک کو حراسہ کیا جائے گا تنگ کیا جائے گا تکلیف دی جائے گی ان کے قریبی لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں گی ماں و بینوں بیٹیوں کو حراسہ کیا جائے گا کہ میں آپ کو ابھی ایڈواز میں بتا رہا ہوں اگر انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیا یہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں گے یا اجازہ الہسن کی طرح ایک بزدل والا رستہ چنیں گے کہ میں خموشی سے ریٹائر ہو جاتا ہوں برحال یہ سب کچھ جلد ہی سامنے آ جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا